جب کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے کوئی شخص اپنا سینہ پکڑنا شروع کر دے بہت زیادہ پسینہ آئے سانس لینے میں دکت ہو تو ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے بہرحال فلموں میں تو ایسا ہی اکثر دکھاتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں وہی لکشن سبھی مامروں میں ایک جیسے دکھائی تھے جیسے ڈائیبیٹیز کی مریفوں میں جن کو نرو لاؤس کی چلتے ایسا درد محسوس ہی نہیں ہوتا اس کے علاوہ آئے دن جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں ناچتے گاتے دورتے بھاگتے ایک سیکنڈ میں گرتے ہی سانس رک جاتی ہے اور ہیلتھ ایکسپرٹس تو کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے بعد گلے کی خراش بھی ہارٹ اٹیک کا سگنل ہو سکتی ہے سٹڈی میں پتا چلا ہے مناکشی کہ کوویڈ انفیکشن کے بعد گلے میں ہوئی سوجن ایلرجی سے بیرو ریفлекс انفیکشن ڈسٹرب ہوتا ہے جس سے بی پی اور ہارٹ بیٹ بگڑنے کا خطرہ کافی زیادہ بڑھتا ہے اس کے علاوہ اگر لگتار پیروں میں درد بنا رہے ہیں تو اسے بلکل بھی نظر انداز نہ کریں کیونکہ ہارٹ اٹیک کا ارلی سگنل ہو سکتا ہے میں تو یہی چوچ رہا ہوں کہ کس کس چیز کو لے کر ہم الٹ رہے ہیں آئے دن ایک نئی بیماری ایک نیا لکشن پتا چلتا ہے آخر کس کو اس کو یاد رکھیں لوگ اب گلے کی خراش یہ بھی وہ کنیکشن ہو سکتی ہے اس شو سے پہلے تو مجھے بھی یہ جانکاری بلکل نہیں تھی ویسے بیماریاں بڑھنے کے ساتھ ساتھ تیکنالوجی بھی ایڈوانس ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کا سب سے بڑا ایکزامپل ہے ہم ہارٹ اٹیک کی لکشنوں کو لے کر پریشان ہیں اور میں آج ہی پڑھ رہی تھی کہ اب اے آئی پہلے ہی دل کا دورہ پڑھنے کی چیتابنی دے دے گا یعنی منعکشی پھر تو ہارٹ اٹیک کے ماملے کافی کم ہو جائیں گے امید تو یہی کر رہے ہیں شرطیقہ کیونکہ کوریا میں ڈاکٹر ہف نے ایک موڈل تیار کیا ہے ریفرچ میں مشین نے 74% ماملوں میں آدھا گھنٹہ پہلے تو 26% ماملوں میں چودہ گھنٹے پہلے ہارٹ اٹیک کی جانکاری دے دی ہے اور اگر ایسی کوئی مشین مارکٹ میں آگئی تو دنیا میں ہر سال لاکھوں لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے بسے کاش ایسا ہو کی کیونکہ ابھی تو اس سائلنٹ کلر نے تباہی مچائی رکھی ہے کیونکہ دنیا بھر میں دیکھا جائے تو ہر چالیس سیکیڈ میں اس سے ایک موت ہوتی ہے اور اکیلے اگر بھارت کی بات کرتے ہیں تو اس بیماری سے ہونے والی کل موت کا جو آکڑا ہے وہ قریب 26% ہے ہارٹ ڈیزیس کی وجہ سے ہوتی ہے امیت ابھی تو اس اے آئی مشین پر ریفرچ چل رہی ہے کب اس کا ٹرائل پورا ہوگا کب وہ مارکٹ میں آئے گی اس سے بہتر تو یہی ہے نا کہ یوگ اور آئیورویت کے شرنڈ میں آیا جائے اور دل کو اتنا مصبوط بنایا جائے کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہی پیدا نہ ہو اور اس کے لئے کرنا کیا ہوگا پیڑ پہ چڑھنا ہوگا یوگرو سوامی رام دیم کی طرح ہے سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا پردام پردام سوامی جی اپنے ٹیسٹنگ کر لو میں اپنے ٹیسٹنگ کر رہا تھا پیڑ پہ چڑھ رہا تھا اور یہی پر آسن کر رہا تھا تو دیکھو پیڑوں کے ساتھ جڑے پرکرپی کے ساتھ جڑے بڑوں کے ساتھ جڑے اور ہمارے ساتھ بہت سے بچے بھی یہاں پر آگئے ہیں ادھر ہرگے بستی کی بھی تیاری چل رہی ہے روز ایک بار تاڑ آسن کر لیں چلو کھڑے ہو جاؤ روز ایک بار سب تاڑ آسن کرو ایسے یہ ایسے رفٹب بناو جس کسی کو دیکھو ایسے ہی لوگ بڑے ناجک سے ہو گئے ہیں پہلے پیڑوں پر چڑھا کرتے تھے دوڑا کرتے تھے بھاگا کرتے تھے لونگ جمپ آئی جمپ لگایا کرتے تھے کبڑی کسی کھیلا کرتے تھے کہاں ہارٹ اٹیک اتنی ناجک ہو گئی ہے دنیا تھوڑے رفٹب بناو اپنے آپ کو تھوڑا سٹرنگ بناو جیدہ ہارٹ چیلنج نہیں لے سکتے تو کم سے کم تاڑ آسن تیریک تاڑ آسن یہ سامنے سے پرسریت دانس ہے ایسے پھر یہ ایسے روز ایک بار صبح صبح انڈیا ٹی وی دیکھنے سے ہی لوگوں کا ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑ روپے بچ گیا کتنے لوگوں کو ہم نے ہارٹ اٹیک سے بچا لیا ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد میں کہتا ہوں جو آدھا ایک گھنٹہ نہیں مرا پہلے تو مرے گا ہی نہیں جو انولوم ملوم کرے گا پہلے سے یو کرتا رہے گا ہارٹ اٹیک کسی کارن سے آب ہی گیا چاہنا کوئی بلڈ کلوٹ ہو گیا تو انولوم ملوم کرنا شروع کر دو یہ ابھیاس کرنا شروع کر دو تو ابھی باتا رہا ہوں یہ ابھیاس کریں انولوم ملوم کریں اور پھر آپ ہارٹ اٹیک ہونے کے آدھا ہی گھنٹے بعد تک آپ مرے نہیں تو آپ کو نیچرل بائی پاس ہو جائے گا لوگی کا کلب کرنا کھالی پیٹ لہیسون کھانا اردن کی چال دالچینی کارڈیو گیٹھا دہردی امریت رینہ آج جو ابھیاس بتا رہے ان کو کرنا لوکی کلب لوکی کا جوز لوکی کا سوپ لوکی کی سبجی اس کے ساتھ تھوڑا انار پپیتہ سیو آدھی پھوٹس ویجیٹیبل سلاد آدھی کھا سکتے تھوڑے دن انار نمک میٹھا گھی تیل آدھی بند کر دینا پھر بھی گھی کھانے کھچاؤ تو کھالی پیٹ ایک چمچ گائے کا اینجو پلاسٹی سے بچایا ہے بائی پاس سے بچایا ہے اور پیش میکر لگنے سے بچایا تو یہ اس کے اپائے کھڑے ہو کر کے سادھان سے اپائے بتا رہے یہ سادھان اپائے اسادھان لاب دیتے ہیں ایسے اور جو کر سکے نا بھائی تو دیکھو ایسے یہ ایسے تو بیٹھنے بھی نہ کر سکے تو بیٹھ کے اُشتراشن کر لیں پیچھے جھکنی والا اُشتراشن اور آج اُشتراشن اور بھجنگ آسن کے وہ طریقے بتائیں کہ جو ہارٹ کو ہنڈر پسنٹ ہیل دی بات بناتے تو دیکھو یہ تو ہماری گونٹ کی پریکٹیس ہے اور یہ ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے لنگ کے لیے اچھا ہے پوری ایمیٹی کے لیے بھی اچھا ہے دیکھو ایسے تو میچے گئے تو پورو جکے اوپر 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 ایسے 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 اب دیکھو اُشتراشن کا یہ تو تاریکہ ہے دیکھو ایسے ایسے یو بیٹی یو بیٹی یو ایسے کیتری بار کرنا اس کو ایسے 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 پچیس پچاس بار کرنا ایسے اب دیکھو ایسے تو پچیس پچاس بار ایسے پیچھے بیٹھے اور پھر واپس آگئے پیچھے سے ایسے اوپر اٹھے پھر ایسے واپس آگئے ایسے گئے ایسے آگئے یہ پچیس پچاس بار ایسے کرنا ہے اور یہ بھجنگ آسن بھی پچیس پچاس بار ایسے کرنا ہے ایسے ایسے یہ لہے سننا آج اس کو بھون کے دکھائیں گے چیرہ مار کے گئے کے گئے میں بھون کے تین سے شروع کر کے روز دو دو کلی بڑھاتے ہوئے دس پندرہ دن میں دس پندرہ کلی تک کھلا دیتے ہیں اور پھر ہرگئے کلیا کھل اٹھیں گی من کی کلیا جیون کی کلیا کھل اٹھیں گے جیون پشک کھل اٹھے گا ایسے کتنی بار کرنا ہے دس بار سے شروع کرنا ہے روز دس بار بڑھاتے ہوئے دس دن میں سو بار تک پہنچ جائیں گے ایک سے دو سپتہ اور ادھیکتب ایک سے دو بار ہمیں ہاں ڈیجیز ریوارس ہوں گے یہ کونپیڈنس کے ساتھ ہی نے ایویڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے پاس میں آج سے نہیں پچھلے تیس پہتیس ورشوں سے وہ پرمان ہیں پہلے اور بعد کی انجیوگرافی کی ریپورٹ ہے کہ پہلے انجیوگرافی کی ریپورٹ ہے تو ہاتھ میں ایٹی نائنٹی ہونڈر پاسند تک پہنچ جائیں گے اور لہسون کالپ لوکی کالپ کرنے کے بعد ارزون کی چھال دالچینی یہ ارزون کا پیڑا دیکھو یہ بڑا ہو جاتا ہے بیچ میں تھک جائیں تو ایسے رکھ جائیں ارزون کی چھال دالچینی ہم نے سب کو پلقد کر دی ہے ارزون کھنوٹی بھی سوامی جی دیکھیں یہ تو بلکل کرنا چاہیے جو الہسون کالپ نہیں کر سکتے کہ ہر ویقتی ہے جو یوگ اور ایوید کے شرد میں آ چکا ہے جو ہمارے سکارکرم سے لاب پا رہا ہے اس سے اپنے بیفور این آفتر والی جو ستھیتی ہے وہ ضرور ہمارے ساتھ ساجہ کرنے چاہیے کہ یوگ کرنے سے پہلے کیا تھے اور یوگ کرنے کے بعد ایوید اپنانے کے بعد پھر وہ کیا ہو گئے ہیں سوامی جی انسان کیا سے کیا ہو گیا ہے ہفتہ کھیلتا آدمی سائلنٹ اٹیک کا شکار ہوتا ہے جان چلی جاتی ہے کچھ ویڈیوز ہم درشکوں کے سامنے رکھ رہے ہیں مانا کہ یہ بہت درانے والے ہیں لیکن در کے ہی صحیح اگر آپ اسے دیکھ کر چیت جائیں تو بہت ہی بہتر ہے پچھلے کچھ دنوں سے سباہی بھارتی میں فسکل جیس کے دوران کئی پرتیوگیوں کی سرٹن ہارٹ اٹیک کی خبریں آئیں ابھی لکھناؤں میں ایک تیسری کلاس کی بچی کی اچانک موت ہو گئی اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ باتیں میں دہشت پیدا کرتی ہیں ایسی تصویریں سوامی جی آپ تو دیکھیں رہے ہیں آپ کی سامنے بھی ایسے کیسے سارے ہوں گی یہ بہت ہی دل کو تہلا دینے والا ایسی تو خبر سن کر کے ہارٹ اٹیک ہو جائے ایسے سب یہ ہو رہا ہے بتاؤں کیسے بچے گا سنسار صبح یوک کرنا ہی پڑے گا بھو جنگ آسن کریں اور سلبھاسن کریں تھوڑا تھوڑا دھنوراسن بھی ہو جائے گا اور مرکٹ آسن یہ ہارٹ کے لیے پورا پیکیز بتا دے رہے پھر ہارٹ کی بیماری کے بڑا کارن ہے ہارٹ کمجور ہو ہارٹ کمجور ہو تو بھی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے جرا سی پرتکولتا سہے نہیں پاتے بچے سٹریس کا نوبہ کرتے ہیں دوڑتے ہوئے آرمی ہو ملٹی پر ملٹی ہو پولیس ہو اس کی بھرتی میں بچے دوڑتے ہیں اس میں ہارٹ اٹیک ہو کر کے بریتھ لیس ہو کر کے مر جاتے ہیں تو دیکھو یہ بھیاستو بڑی مہتو پونہ موٹا پا ہے تو یہ موٹا پا کولیسٹرول کے لیے یاردھال آسان پاد بھرت آسان دوڑتے ہیں تو روز کرواتے ہی کرواتے ہیں دیکھو یہ ایسے یہ ایسے یہ یہ clockwise anti-clockwise اور می دو ہر ویٹ گو لوکی کل پاشوگندہ نیمبو اور اس کیو پر ناریل کا پانی پر یہ آناناس کی جوز پر لوگوں کو رکھتے اناد نمک مٹھا بند کر دیتے پوڑی دن کے لیے دیری پروڈیکس سب اور یہ ابھیانس تین ابھیانس ایسے لیٹ کر کے اور یہ دو ابھیانس ایسے بیٹ کر کے کراتے ہیں اور دیکھو ہم نے دائیں طرف جو ہے یہاں وہ رکھا ہوا ہے یہ یہ ہی ڈالو بیٹ اب دیکھو یہ ہم نے لہسون کے اندر چیرہ مار کر کے رکھ لیا یہ جو مکھن رکھا ہے نا یہ پت یہاں سنتکوٹیر میں ہی گائے رکھی ہوئے ہم نے یہ دیسی گائے کا ساہیوال کا مکھن ہے یہ یہ مکھن کا ایک ہی چمچ ڈالنا ہے بس مکھن اس میں دھیرے دھیرے مند آج پر اس کو اتنا سیکھنا ہے کہ تھوڑا براؤن کالر کا ہو جائے پورا کالا نہیں کرنا ہے بہنکر لال نہیں کرنا اس کو پادامی نہیں کر دینا ہے تھوڑا براؤن سا ہو جائے دیکھو یہ مکھن ہی در دینا لوگ دھی کھانے سے ڈرتے ہیں دیکھو یہ جو مکھن ہے نا یہ ہم تو ایک چمچ مکھن روز کھاتے ہیں اور سب کو ہی بتاتے ہیں کھالی پیٹ کھا نا آپ کے لئے گا مجھے یاد مکھن میں تو روٹی ایکسرا کھا گئی تھی آپ کی طویقت ٹھیک ہے مجھے موقع نہیں ملا کیونکہ میں ابھی تک جا نہیں پایا لیکن مجھے امید ہے کہ مناکشی آپ نے اگر بولا ہے کہ اس میں سواد ہے تو مصلاب سواد ہے کیونکہ آپ کو سواد کا بہت اچھا اندازہ ہے کھانے پینے کے معاملے میں مکھن بھائی بھیج دے امید بھائی آپ کے لئے دھنے باز سوامی جی لیکن اچھا سوامی جی دیکھئے آپ کے پاس تو بیوستہ ہے کہ جہاں پر آپ مکھن اچھے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس تمام وہ چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے آپ کو آپ سوستہ رکھ سکتے ہیں لیکن سوامی جی ایک ایسی سٹیڈی بھی سامنے آ رہی ہے کہہ سکتے ہیں ریسرچ آ رہا ہے جو آنے والے وقت میں انسان کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی کوریا کی میں ایک بات کر رہا ہوں کوریا میں اے آئی کی دنیا میں کرانتی سے کم نہیں ہوا وہ آپ پر اس طرح کا ایک ریسرچ ہوا ہے سائنٹس نے ایک ایسا موڈل سوامی جی تیار کر لیا ہے جو سمجھ سے پہلے یہ بتا دے گا کہ ہارٹ اٹیک آنے والا ہے ریسرچ میں چوہتر پرسنٹ ماملوں میں اے آئی نے آدھے گھنٹے پہلے بتا دیا تو چھبیس پرسنٹ ماملوں میں چودہ گھنٹے پہلے بتا دیا کہ ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے سوامی جی تو ایسا ہو گیا تو سمجھئے کہ لاکھوں لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے بہرال ابھی تو ہمارے آئے آپ ہی ہیں روز یو کرو ہارٹ اٹیک کبھی نہیں آئے گا ایک بات دوسری بات جہے سینے میں جلن ہو پیروں میں جھنجھناٹ ہو کندوں میں درد ہو اور پیٹ میں گیس ہی بن رہی ہے اور آدمی کو ایسا لگ رہا ہے میرے کو تو پیٹ میں گیس ہے اور وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور جہے من میں بے چینی کچھ لکشن تو پتا ہے کچھ لکشن آج آپ نے نئے بتا دیر اور جو گومکھا سن روز کریں گے جو تاڑا سن روز کریں گے جو سورا رمسکار بھجنگا سن اشرا سن روز کریں گے جو کھالی پیٹ لہسون تین کلی کھالی نکھ چھوٹی ہیں تو پانچ بھی کھا سکتے ہو تین سے پانچ کلی اور موٹی موٹی جیسے اب یہ سیک رہے تھے اس کی پانچ تین سے پانچ کلی لہسون کی کھالی ارجون کی چال دال چینی روز پی لینا کولیسٹرول چیک کرواتے رہنا کولیسٹرول نہیں بڑھنا چی ویٹ نہیں بڑھنا چی بی پی نہیں بڑھنا چی تھائریڈ کی پروبلم نہیں ہونی چاہیے نید اچھے آنی چی سٹریس نہیں ہونی چی سٹریس ہے تو تھو میدہ مٹی میموری یا یہ لے لے میدہ ہوتی میموری گری یا جو ہے اچھے آنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا ہے آپ بیڈی سکرٹ شراب سے دور رہیں اور روز کم سے کم پانچ سے دس منٹ تیز دھوڑا لیا کریں زندگے میں کبھی ہٹ ٹیٹیک نہیں ہوگا یہ آئی والی بات کا میں خندن نہیں کر رہا ہوں ہمیں جھان کا ویجھان کا آٹیفیسل انٹیلیجنس کا سائنٹ ٹکنولوجی انویشن نہیں انویشنس کا سائنٹیفیق جو بھی میڈیشنس ہیں سائنٹیفیق جو بھی پروسیزرس ہیں میں اس کا ویروڈ نہیں کر رہا ہوں میں کہتا ہوں وہاں تک وہ نوبتی نہ آئے وہاں تک پہنچنے کی بالکل اس کے لیے ہم یہاں صبح صبح بتاتے ہیں باقی ان چیزوں کا بھی جل کو آشرا لینا ہے لے لینا لیکن یوگ ضرور کر لینا لیسون کا پریوجہ خالی پیٹھ کاڑیو بیٹھ اردامریت کا ارجن پیچھال دالچیری کترے چھوٹے چھوٹے پریوج ہیں سوامی جی آپ نے بالکل چمچ گھی کھاؤ ہارٹ اٹیک سے بچاؤ پہلے ڈوکٹروں نے پوری دنیا کو بیکایا گھی مہیں مت کھانا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اب ساری دنیا کے ڈوکٹر بول رہے ہیں ہارٹ کے لیے برین کے لیے چمچ گھی سرور کھانا نیچورل فیٹ نیچورل فیٹی ایسیٹس جو سب سے اچھا گائی کے گھی میں ہوتے ہیں دیکھیں سوامی جی آپ کی جو باتیں ہیں دیکھئے کہ کتنی صحیح اور ستے آپ بتاتے ہیں جس کے بارے میں بعد میں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو پتا لگتا ہے کہ آپ نے جو پہلے بتایا بعد میں ان کو بتانا پڑا گیا گھی آپ کو روزانہ لینا چاہیے اب سوامی جی ایک اور سٹیڈی کی بات کرتے ہیں اور سٹیڈی یہ بتاتی ہے کہ کورونا کے بعد کئی لوگوں میں گلے میں خراش خانسی بھی اب ہارٹ اٹیک سے پہلے کا سنگنل ہو سکتی ہے یہ تو بہت ہی خطرناک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مناخشہ کو بھی کافی یہ سب کو دیکھ کر چونکنے والی فیلنگ آئی مجھے بھی میں بھی بہت چونک گیا اس کو سنکے کہ دراصل کوویڈ انفیکشن کے بعد گلے میں ہوئی سوجن ایلرڈی سے آپ کے بیرو ریفلیکس فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے جس سے بی پی اور ہارٹ بیٹ بگڑنے کا خطرہ بڑھتا ہے تو ایسے میں گلے کی سوجن انفیکشن ختم کرنے کے سوامی جی اپا ہے تاکہ ہارٹ تک یہ بات پہنچے ہی نہیں اب سوامی جی بتائیے گلے میں اگر آپ کو خراش ہے وہ آپ کے ہارٹ کو بھگاڑ سکتا ہے ہارٹ اٹیک کا انڈکیشن ہوتا ہے گلے کی خراش اس کا سیدھا اور مو کی درگند مو میں بہت لمبے سمیں تک پائے ریا اندر جو بیکٹیریا بنے ہوئے ہیں جو اندر گند جمی ہوئے ہیں وہ ساری اور یہ گلے کی خراش یہ سب کپ کپ وردھی یہ ہارٹ اٹیک کا مکھے کارن ہے دوسرا وات وردھی تیسرا پت وردھی تو چلو ہم مول تک پہنچتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں مول بند لگا کر کے پدما حسن میں بیٹھ کے یوکمترہ حسن یا پدرہ حسن میں بیٹھ کے منڈو کا حسن کرتے ہیں تو گلے کی خراش کے لیے کیا کریں الویرہ سو گرام دس گرام اس میں امرود کے پتے یہ امرود جہاں بس بہت بند کر اس کو بہت جیادہ بہت بھونو بیٹا بس اتنا ہے بہت کٹولیو بھی ڈال کے دے دے یہ دو کا امرود اور اس کے ساتھ امرود لگا ہوا بھی ہے بہت کی تو درشتیوس امرود کی اوپر ہی ہے یہ لیٹا لیٹا جو ہے کہیں اس کے پاس ہی نہ پہنچ جائے کھانے کے تو امرود کے پتے دس گرام اور ہاں حلدی دس گرام امرود کے پتے دس گرام حلدی دس گرام سو گرام الویرہ اس کو اچھے سے مکسی میں ڈال کر کے اولویرہ کا پورا لیپ پتہ ہی لے لے اور اس کو کرس کر کے اس کا پورا پیشٹ سا بن جائے گا پانی ہو جائے گا پورا الویرہ تو پورا گھوٹنے سے پانی ہو جاتا ہے اس کی چپ چپاٹ بھی دور ہو جاتی ہے اور پھر اسے گرام را کریں انو تیل ناک میں ڈالیں اور منڈو کاسن ایسے اور ایسے تو بتایا تھا تیسری طرح کا منڈو کاسن بھی بتانے والا ہو اور اسے بی آمائی کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے ایسے یہ دوسری طرح کا منڈو کاسن ہے تیسری طرح کا یہ ہے گلے کی خراس کے لیے کنٹھا مریت لوانگا دی خدرادی وٹی برونکوم یا سواساری چوسیں یا سواساری پوات لے لے دیکھو تیسری طرح کا منڈو کاسن ایک دیکھو اور تیسرا ناکوٹھا اندر سامنے پیٹ کو ایسے پکڑ لیا یہ بی آمائی ہوگی تو ابھی ہٹ اٹیک آئے گا ہی نہیں دیکھو وجراسن میں بیٹھ کے سوامی جی اور اس میں پھر آگے وجراسن میں بیٹھ کے آگے جھگ گئے پیٹ پکڑ کے ایسے انگلیوں میں اور پھر ایسے چھاتی لگ گئی گھٹنوں سے گردن سیدھی کر کے دیکھو میں نے یہ کل ہی نیا وزکار کیا ہے مجھے لگ رہا ہے مناکشی آپ سب کے کمر کا سائز کتا 18 ہے سوامی جی آپ سب کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ سب کی کمر تو 18-15 کتنا ہے اس سے زیادہ ہو گئی نہیں تو دیکھو یہ بڑا چھوار دست ہے تو گلے کی خراس گا ہے اور پھر کبھی ہاتھ ٹٹے کیونکہ موہ میں جو دیوے دنٹ منجن ہے دنٹکانتی ایڈوانس منجن ہے یا دنٹکانتی پیشت ہے یا دنٹکانتی فریش ہے دنٹکانتی میڈیکیٹیڈ ہے یا بچوں کے لیے تو ہم نے دنٹکانتی جونیور یا اکرکرا یا ببول یا نیم کی دانتون یہ ہاتھ ٹٹے ایک سے آپ کو بچائے گی لو پھر پت پڑھنے سے بھی ہاتھ ٹٹیک آتا ہے اس کے لیے تو لیوگریٹ ایسیڈوگریٹ لوکی یا پیٹھے کا جوس الویرہ یا ویٹگراس الویرہ ویٹگراس سیشم پیپل بیل ان کے پتوں کا رس اور کف کے لیے تو حلدی ادرک کف کے لیے حلدی ادرک اور پان کے پتے اور اس میں تھوڑا سا عملتاس اناناس کا جوس بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم نے واسا اور ایک بتایا ہوا ہے دم بیل ان کو کوٹ کر کے تھوڑا رس ملا کر کے لے لے بہت کے لیے بیست ہے الویرہ گلو پاریزات نرگوڑی ساہزنے کا رس اور بس دہی ساتھ نیوچا ٹماتر کھٹی چیزیں تھوڑی دن ڈیری پروڈیکٹ بھی بند کر دی سوامی جی آج ایک نیا سوامی جی میں اب انہی لکشنوں پر آ رہی تھی ہارٹ اٹیک کے کچھ کامن لکشن تو ہم سبھی کو پتا ہے جیسے سینے میں تیز درد ہونا پسینہ آنا لیکن ہارٹ اٹیک کے جو نئے لکشن آ رہے ہیں اس میں کانوں میں کمپن ہونا پیروں میں درد محسوس ہونا سینے کا درد گردن جبڑے تک یہ درد پہنچنا یہ کان کا پیروں کا گردن جبڑے کا سوامی جی ہارٹ سے کیا کانیکشن ہے یہ سمجھائیے اور ان لکشنوں کو سمجھے کیسے اور پھر انہیں ختم کیسے کرے یہ وات اسی لئے میں نے بولا وات روگوں کے کان سوٹا ہے وات روگ نہ سکھا ہے یہ لہسون یہ تھوڑا سا اس میں سیندھا نمک ڈال کے اور اس کو تھوڑا ہلکا ہلکا گرم گرم سا کھا لینا اور پر سے تیز گرم پانے پی لینا وات ختم ہو جائے گا نہ آنکھ نہ کان نہ گلہ نہ داگ نہ سینے میں کہیں پر بھی ہے جو جلن ہوتی ہے اندر اندر جو ہے بلڈ سرکولیشن عوردد ہوتا ہے وات کے کان سے ہارٹ ٹیک ہوتا ہے کب کے کان سے ہارٹ ٹیک ہوتا ہے گلے کی خرا جواب بھی بتا رہے تھے اور پت کے کان سے بہت زیادہ ایسیڈک جن کی پروریفتی ہے بڑی الکلائن ہونی چاہیے دیکھو وات بڑھنے سے ہارٹ ٹیک ہوتا ہے پارکنسن سالزائیمر ڈیمینز سالی امیس آٹومین ڈیزیز این ایوین ایوین ایچار بی ٹونٹی سیون یہ یہ سارے کے سارے وات کیوں پد رہو ہیں کف کے کان سے ہارٹ میں بلوکی جاتا ہے کف کے کان سے سریر میں گاٹی ہوتی کینسر ہوتا ہے کف کے کان سے موٹا پا اور جیمان میں پرماد رہتا ہے یہ وات پتھ کف تردوش کا سدھان تمہیں سمجھنا ہوگا تو یہ آنکھ میں کان میں گلے میں سینے میں جو جھنجھنات ہوتی ہے یہ وات بڑھنے سے ہوتی ہے اور نروات ہونے کے اپائے آج آپ کو ہم نے بتا دی اس لیے آئر ویت کی سدھانتوں کو سمجھنا پڑے گا اور لیکن سوامی جی ساتھ ہی اور آج جو ابھیانس بطا رہے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کرنا پڑے گا اب اتنے لکشن منعکشی آپ نے بتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ لکشن تو آتے ہی ہوں گے اب ہر کوئی آج ڈرہا ہی رہے گا اس کے بات سے سوامی جی مطلب یہ ہے کہ لکشن چاہے جو بھی ہو یوگ نہیں امیت کرنا ہے یہ آپ نے درہا نہیں رہے گا یوگ کرے گا ڈر کے آگے جیت ہے یوگ ڈروں ڈروں ان سارے لکشنوں سے یوگ کرو تو پھر آپ کو ہارٹ اٹیک سے لے کر کوئی بیماری کوئی سے نہ بگاڑ سکے گی چاروں تر روگ وکار گھات لگائے بیٹھے سوامی جی سو بات کی ایک بات یوگ کرو اور جیون میں نیروگ رہو ساس کے ساتھ آگے چلی سوامی جی اسی بات پہ ایک اور سٹیڈی کے بات ہم ذکر کر لیتے ہیں ایک سٹیڈی کہتی ہے سوامی جی کہ ساس کے جو مریض ہیں انہیں بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ ان پر گہراتا جا رہا ہے COPD کے 75% مریضوں کو ایس تھما کے ساتھ 20% پیشنٹ کو کائیڈیو وسکولر ڈیزیز ہوتی ہیں تو سوامی جی ساس کے مریضوں کا دل اتنا کمزور کیوں ہو جاتا ہے اور اپنے دل کو مضبوط بنانے کے لیے آپ اپائے بتا رہے ہیں کچھ اور اپائے لیکن یہ ساس کیسے سوامی جی ہمارے ردے کو اسوسط کر سکتے ہیں یہ بھی بتائیں یہ اندر کا انفلیمیشن ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے منڈو کھاسن یوگ مدرہ سن گو مکھاسن کے ساتھ یہ پون مکتا سلو کتنا سرل ایسے کر لیں تھوڑا ایسے کر لیں کف یہ ماتر بلکم سلیشمہ ہی نہیں ہے یہ کف اندر کا انفلیمیشن بڑھاتا ہے انفلیمیشن is the main cause of all انفلیمیشن is the main cause of all diseases وات پتگف تردوش کا آسان تولند ایمیلنس تردوش this is the main cause of all diseases less oxygen supply stress less physical activity over eating unhealthy eating unhealthy lifestyle بے سمیہ کھانا بے سمیہ سونا بے سمیہ جاگنا سمیہ سے چیزوں کو نہیں کرنا کال بھوڈنم کال کاریم کال جاگرنم کال شہینم آروج کرانم اکال بھوڈنم اکال جاگرنم اکال شہینم اکال چنطنم روگ کرانم اب ان چیزوں سے بچنا پڑے گا یہ پابن مکتاسن اتسان پاداسن بڑے اچھے سیدھو بڑھ تو اندر کی انفلیمیشن کو بٹانے کے لیے روز جو بڑھن ارگ لے لے لہسون کا پریوک کر لیں جس کو جو کرنا ہو بھائی ہمارا کوئی آگرہ نہیں ہے ہم نہ کسی کو گومتر جبردستی پھلانا چاہتے ہیں لہسون جبردستی کھلانا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو گومتر نہیں پیتے کچھ لوگ ہیں جو لہسون نہیں کھاتے تو ارڈون کی چھال دل چینے سے پورا نکل جائے گا گومتر سے بھی پورا نکل جائے گا لہسون سے بھی پورا نکل جائے گا اور جو بدپن سے یہ کرتے رہیں گے ساروانگ آسن بہت بہت اتنا برکار ساروانگ آلہ آسن اب پرتیم ہے ایسی ہے پھر اس کے ساتھ جو اتنا بھی نہ کر پائے نا تو ہم نے تو بلکل سمپل بتا دیا کہ بھئی ایسے ہی کر لوں دو بار ایسے کر لوں جن کی کفر پکرتی ہے ان کو گھی چکنا ہی نہیں کھانی اور تھوڑے دن تک کھجور کلپ کرنا ہے کھجور انار پپیتا اور چنے کا پریوگ جن کی پت پرکرتی ہے ان کو مسالے نہیں کھانے اور لوکی کی سبجی سلاد فروٹس بھیگو کر کھانے جن کی واد کی پرکرتی ایٹی ایم کی سبجی اور ان کو راگی بادری کی روٹی ایک سے اور جو ہم بتا رہے ہیں ایل میرا گلو پاری دات نرگنڈی سہزنا سنتے تو رہتے ہیں لیکن سن کر اگنور کرتے رہتے ہیں ہر بات کو اگنور کرنے کہ ہماری ایک بری عادت بن گئی اپنے ہیلتھ کو اگنور کرتے ہیں سریر میں بری لکشن آرہے ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں یو کو اگنور کرتے ہیں بڑوں کی بات کو اگنور کرتے ہیں میرا بھائی آپ جو بتا رہے ہیں بس اس کو زندگی بھر پکڑ کے رکھنا مضبوطی سے گانٹ باند کے رکھنا سارا انفرمیشن ختم تو یہ مولتا انفرمیشن ہے لوکی کا جو تھوڑا تھنڈا ہوتا تو کپ اور وات کی کسی کو ہارٹ ٹیک نہیں ہوگا اتنی اپائے ہم نے میرے بھائی امیج میروہن میناک سی بتا دی سوامی جی سوامی ایک اور وشے لے لیتے ہیں بات دل کی صحت کی ہو رہی ہے تو دل کا سب سے بڑا دشمن ہے موٹا پا اور ہائی بی پی ان دونوں ہی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تین کون کون سے یوگ بھی اس کے قویق سیشن کروا دیجئے اور ساتھی آی 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 اور موٹا پا کے لیے گوڈھن آرک گرم پانی نیو پانی ناریل پانی آنا آن آ Toes Unix Pony Pony G 마�ra و فاس پوڑی نی کچھ بھی گھی تین نمک اناج سب بل اردالاسن پاد بھٹاسن بھی چکرکاسن گو دن ارک می دو ہر بٹی بھیٹ گو لوکی کلپ لوکی زیادہ کھائیں لوکی کا سوپ لوکی کا جوش لوکی کی سبجی اس کے ساتھ تھوڑا مکس ویجی ٹیپل پہ لے سکتے ہیں تھوڑا انار پاپی ساتھ سیوازی کا سیون کر سکتے ہیں اور تھوڑی دن تو کیول نیبو پانی پر کیول ناریر پانی پر کیول اناناس پر ہی اور واتر میلن پر ہی اپواس کر رہے ہیں تو کوئی بھی ایک پھل لے لے بس اور وہ بھی تھوڑی ماترہ میں تو جب پورا آپ کا میٹاولیزم اچھا ہوگا انٹیک کروگے نہیں اور جو پہلے سے ریجار وہ ہے پھٹ وہ سمیلٹ ہو جائے گا تو موٹا پاپنا آپ ٹھیک تو یہ تین ابھیاس تو بتا دیئے موٹا پاں کے لیے اب بتاتے ہیں بی پی کے لیے بی پی کے لیے لوکی کا چوز مکتاوٹی اور بی پی کرٹ یہ تو آپ پرتیم ہیں اب پھر دیکھو بی پی کے لیے منڈوک آسن شچک آسن بھو جنگ آسن اولٹیریڈ کر کے یہ مرکٹ آسن ایک دم بی پی نورمل ہو جاتا ہے پہلے دن سے اور ساسوں پر دھیان کرنا سیکھے آتما دشتان میں جینا سیکھے اپنے سروپ میں اپنی نجتا میں جینا سیکھے اپنی نجتا سے نیچا آ گیا اپنے بڑے بجرگ بھی کہتے ہیں بھائی اپنے اپنے آپا مطخو مہاتمہ بودھ کا انتیم دیش انتیم اپدیش اپنے دیپو بھوا آتما دیپو بھوا وید کا اپدیش آتما جیوٹی سے جوڑو بھائی جیوٹی رگراہ آریا آتما نم گدھی آتما بارے درشت پیشوں تفگیر من تفگیر آتما یو بھو دو جانتا آتما کو جانا مرکٹ آسن کتنا اچھا ہے اسے اور تھوڑا تھوڑے دل نمات میٹھا جیلی خاص کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں اس طرح لوگ جیلے کھانے لگ جائے پہلے لوگ بڑ شکر کا وہ بھی بہت تھوڑے سمیہ کے لئے پریوکیا کرتے تھے سب کچھ ٹھیک تھاک تھا ہر جو سیزنل چیزیں تھیں ان کا سیزن میں پریوکیا کرتے تھے فرکرتی کے ساتھ جیا کرتے تھے یہ منوشے نے جتنی سنسادن سویدھائیں ملی ہیں ان کا دروپیوک کیا ہے ملکل سوامی جی اور اسی گربن گھوٹالے سے لوگوں کو نکالنے کے لئے تو سوامی جی آپ کے ساتھ ہم اس مہم سے لگاتار جڑے ہیں اب سوامی جی بات کرتے ہیں کبز کی شکایت والے جو لوگ ہیں انہیں بھی ہارٹ اٹیک کا جوکم زیادہ رہتا ہے تو سوامی جی پانچین کو بھی زیادہ سٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے خاص کر جو کرونک کانسٹیپیشن کی گرفت میں آ جاتے ہیں کبز کے لئے پاون مکتاسن بڑا جبرتا تھا جی ایسے لیٹ کر کے پاون مکتاسن بیٹ کر کے منڈوکاسن یا یوکبتر آسن تھوڑا لمبا کرے اور اس کو کپالبھاتی کے ساتھ کرے تھوڑا ہولڈ کرنا ہے دو سے پانچ منٹ ایسے کرنا ہے اور کھڑے ہو کر کے تاڑاسن تریعک تاڑاسن کراتے ہیں اور سپتہ میں ایبار ترپلا جن کا بہت زیادہ کبزہ ان کو سدھی چون نورمل ہے تو ابھائیاریشت نے تو کائکلپ کواہت لے لو ساہاب کائکلپ اور سروکلپ کواہت لے لو پیٹھ اندر سے آتھیں مجبوت ہو آتھوں کا اچھا ہونا جانے گی آتھوں کے لیے بات اچھا ہے رات کو انجیر بھگو کے دو تیر انجیر سبھے سبھے کھالے پیٹھ سبھے سبھے کھالے پیٹھا لے سیو سبھے سبھے کھایا ہوا سیو کھانے کے پہلے بھی ترہا سیو آنار پپیتا اور ہاں ایک ڈراغن پھوٹ لے کر کے آنا بھے ہم نے تو اپنے کھیت میں بھی بہت کھالے پہلے پیٹھ کجھلے کھل سبھے کھلے ننکہ سبھے کھلا ہو ما شکر میں سبھے کھلے پیٹھ ایک ڈراغن پھوٹ اتنا اچھا ہے یہ کھالی پیٹ کھالو انار پپیتا سیو امرود یہ امرود رکھا ہے کوئی اب یہ امرود ادھر لے کے آنا بھائی کیا بات ہے توڑ کے لاؤ سوامی چھوڑے سے پیڑ میں بھی امرود سچ میں یہ امرود تو بھگوان جی نے دھو دھا کر کے ورشات ہوئی تھا نا کلی جی بھگوان جی دھو 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 پیڑ بھگوان جی انار پیٹ کھال سوامی چھوڑے کیا ہے امرود کی اتنا سارے پیڑے توڑی کیوں نہیں آرہے ہیں تیرے توڑی کیوں نہیں آرہے ہیں دیکھو یہ جو میں بتا رہا تھا دیکھو یہ ہے کہ آپ کو بتا رہا تھا نا یہ ہے اے میں نے چاکو سے کی وجہ سے چمت سے کات گیا اور اس کو نا یہ اتنا میٹھا ہے یہ ہمیں یہ کہا دے ہوا ہمیں اندازے میں آدھا ہے کیوں شروتی کا پوچا ہمیں شروتی کا پوچا ہمیں شہاں جو ملتا ہے وہ موستلی swami جی فیکا ملتا ہے میٹھا تو میں نے کبھی نہیں کھایا ہمیں شروتی کا پوچا آپ کو میں یہاں سے بھیجوا دیتا ہوں بہت بہت خامنے کیا رنگ ہے یہ امرود یہ اسے لئے بتائے بہت جبردہست ہے تو کبز ہوگا ہے نہیں آج کے بعد ہم تو کچھ جادہ گہرے اتر گئے کبز کی طرف اور ہم کو بھوک بھی بہت اچھے لگی ہے اب سوامی جی اب دیکھیں ہرے بھڑے پیڑوں کے بات ہو رہی ہے پیڑوں سے توڑ کر پھل لائے جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہمیوفی مشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو آپ لگاتا چلا رہی ہیں ایک پودھا صحت کے نام فوامی جی آج آپ کون فر پودھا لگانے جا رہے ہیں آج یہ مور پنچھی لگا رہے ہیں لوگ سوستے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ ہوگا یہ جوڑوں کے درد کے لئے اور سرکیے درد کے لئے بڑا فائدہ مند ہے اور اس کو دیکھ کر کے سٹریس دور ہو جاتا ہے ہمارے پنچھے سوامی بکتانان جی سب سے پہلے اس کو گرکول میں لگائے ہمارے گرکول کالوا میں اور تب سے پھر ہم نے اس کو یہاں خوب لگا رکھا ہے اس کا رس ناک میں ڈالیں اس کا رس نکال کے نہیں اس کی پتیوں کا اور رس ناک میں نچوڑ لیں اس کا پیشٹ بنا کر کے ماتھے پر لیپ کر لیں اور اس کا پیشٹ بنا کر کے اور تھوڑا اس میں ارینڈ تھوڑا اس کے اندر مدار ارک اس کو بھی لگا لیتے ہیں تو اور پھر اس کا لیپ بنا کر پیشٹ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کا کاڑا بنا کر کے پی سکتے ہیں تو جوڑوں کے درد کے لئے اور سرکیے درد کے لئے بھی یہ بہت ہی فائدے مند ہے مور پنکھی ایسے ہی نہیں یہ کھالی کندرتا کے لئے ہے اورنا مینٹل ہی نہیں ہے اس میں بہت سارے میڈیشنل گڑ بھی ہیں تو جن کا بھی پیٹ گڑ بڑ ہے جن کو وات روگ ہیں اور جن کو سردرد آ دی ہے ان کے لئے یہ پرم ہوشدی ہے مور پنکھی اچھا مجھے یہ نہیں پتا تھا سردرد کے لئے کارکر ہوتا ہے بچوان میں تو ہم لوگ اس کی بیوٹی کی وجہ سے کتابوں کے بیچ رکھ لیتے تھے اور پتانی کس نے بتا دیا تھا ودیہ آتی ہے مور پنک اور اس کو کتابوں کے بیچ رکھ دیتے تھے آپ سمجھ میں سردرد دور جاتا ہے سوامی جی یوگ پرانیام اور پودھار اوپن کے بعد باری وائرل دعوی کی سچائی کی ہے سوامی جی سوشل میڈیا پر دعوی یہ کیا جا رہا ہے کہ دبلے پتلے لوگوں کو ایکسرسائز اور یوگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہیں موٹاپا تو ہے نہیں اس لیے انہیں یوگ کرنے کی ایکسرسائز کرنے کی صورت نہیں ہے یہ دعوی 100% جھوٹا ہے جو دبلے پتلے ان کو روز تھوڑا سا سرمسکار کرنا ہے دس بیس بار سے شروع کرکی پچیس پچاس بار تک اور پھجنگ آسن روز کرنا ہے اور ڈائیجیسن گڑ بڑ رہتا ہے تو تھوڑا لوگریٹ کا سیون کر لینا خوب اچھے سے ایکسرسائز کرنا خوب اچھے سے دودھ دہی چھانچ پھل فروٹ سادھی خوب کھانا تگڑے ہو جاؤ گے تو جھوٹا دعویٰ ہے دوبلے پتلے لوگوں کو ایکسرسائز اور یوگ نہیں کرنا چاہیے اس دعویٰ سے بچو صحت بناو اپنے آپ کو مضبوط بناو بروان بناو اسمہ بہتو نسل سوامی جی اب یوگ پنچائت کے چیلنج کو ایکسرپٹ کر کے جو بہت سائے درشکوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجے ہیں باری اس کی ہے باری یوگ پنچائت کی ہے سوامی جی کچھ نندہ ویڈیوز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں گومخ خاصن کرتے ہوئے پنچائت لگ چکی ہے ہمارچل پردیش پونے یہاں سے مجھ رہا ہے پورا پریبارک سوامی جی ہاں پانچ ادس کے گروپ پہ کر رہے ہیں لوگ ہم نے کہا تھا کم سے کم پانچ سے کم کا تو ویڈیو ایکسپٹی والی نہیں ہے تو پانچ تو ہوئی جاتے ہیں ماتا تیتا اور بچے اور دادا دادی مدھی بڑیش پانچ کا گروپ اور ویڈیتا اور بتاؤ بہت اچھا کر رہے ہیں بارے دیش میں سامو ایتا کے ساتھ یوگ کرنے کا ایک آج یوگ پانچایت کے بینر ہیں فوامی جی کسی سے یوگ میں راشت یوگ میں بچوں بنے گا کانگڑا ہمارچل پردیش کی پوان کمار انہوں نے بہت اچھی پانچایت لگائیے پانچ دس بیس کے گروپ میں برکشاسن کرنا ایسے ایک پیر اٹھائیں اور دوسری پیر جنگھا کے ساتھ ایسے لگائیں ایڈی اوپر کے اور پنجا نیچے کے اور اور دونوں ہاتھ ایسے پارشو بھاگوں سے اوپر لے کر کے آئیں اور دونوں ہاتھ ایسے ملا دیں سی دیس پیٹ جن کا پیٹ حلکہ ہو تو پیٹ اندر کھینچ بھی سکتے ہیں اب تو امرود اور یہ جو ہے ڈریکن فروٹ کھا کر کے بھی کھینچ رہے ہیں تو یوگ کرتے ہوئے آپ بھی اپنا ویڈیو بھیجیں پانچایت لگائیں سبھی کو یوگ کے پرتی جاگ رکھ کریں سوامی جی اب آپ سے زیدہ لینے کا وقت ہے یوگ پانچایت کو لے کر جو درشکوں میں نوتسا ہے وہ بھی دکھائیں دے رہا ہے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی روگوں کے خلاف ہماری جنگ آپ کے سنگ یہ جاری رہے گی بہت بہت دہنے بار پرنام سوامی جی